بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے ہیں میرے پیار ویورز ویورز آج جو ہم ریسپی بنا رہے ہیں وہ ہے کوکنٹ بسکٹ جو کہ بہت ہی مزیدار اور امتہ آپ لوگ گھر میں بنا سکتے ہیں تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں دیکھیں کتنے پرفیکٹ اور زبردست بنے ہیں تو یہ پیور کوکنٹ بسکٹ نہیں ہے یہ کوکنٹ بسکٹ ہے ٹھیک ہے تو جو پیور کوکنٹ بسکٹ ہوتے ہیں وہ صرف کوکنٹ کے کریش سے بنتے ہیں وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ تالہ ضرور سکھاؤں گی ابھی جو ہے میں نورمل کوکنٹ بسکٹ آپ لوگوں کے ساتھ ریسپی لے کر آئی ہوں تو میں بتاتی ہوں کہ کس طریقے سے میں نے یہ کوکنٹ بسکٹ بنائے ہیں جو کہ بہت ہی لذیذ اور مزیدار سے گھر میں ریڈی کیے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میں اس کو آپ کو توڑ کے بھی ٹیکسر جب آپ بنا کے کھائیں گے تو آپ ضرور یاد کریں گے کتنے مزیدار بسکٹ بنائے ہیں تو چلے آئیے شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی سب سے پہلے میں نے یہ کیا ہے کہ میں اوون کے اندر بنا رہی ہوں تو اوون کو میں نے آن کر لیا ہے کیونکہ وہ پری ہٹ ہو جائے جب وہ پری ہٹ ہو جائے گا یہاں پر ہم اپنی ریسپی تیار کریں گے ٹھیک ہے تو میں نے اس کے اندر سے یہ نکال لیا ہے اوون کے اندر جو رکھا ہوتا ہے سٹین اس پہ جو ہے میں بٹر پیپر رکھ کر آئیل لگاؤں گی ٹھیک ہے اور اس کو پیپر کر کے ایک سائٹ میں رکھ دوں گی پھر اس کے بعد جو ہے میں اپنی ریسپی بنانا شروع کروں گی تو چھوٹ چھوٹی چیزوں کو اس ٹیپس کو اگر فالو کر کے بنائیں نا تو بہت ہی ایزیلی اور جھٹ پٹ آپ لوگ کوئی بھی ریسپی کو بنا سکتے ہیں تو یہ ہے کہ پہلے میں نے سب سے پہلے جو ہے اوون اور چولے پہ یہ بگونا رکھا ہے دراصل بہت سارے لوگ کو شکایت ہوتی ہے کہ اوون نہیں ہے ہمارے پاس تو آپ چولے پہ بھی بتایا کریں تو ویڈاوڈ اوون بھی میں سکا رہی ہوں یہ دیکھئے میں نے جو لیا ہے میدہ لیا ہے اور اسی کے ساتھ جو ہے میں نے چینی لیا ہے اور چینی کے ساتھ جو ہے میں نے ایک کپ کوکنٹ کے یہ کرش بھی لیا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے میں نے کسٹڈ پارڈر لیا ہے ون ٹیبل سپون اور اسی کے ساتھ جو ہے میں نے بیکنگ پارڈر لیا ہے ون ٹی سپون اور تھوڑا سا پینچ میں نے سالٹ لیا ہے ٹھیک ہے تو ان سب کو ہم باری باری ایٹ کریں گے اور پھر اپنی ریسپی میں ان کو یوز کریں گے اور ایک کپ جو ہے میں نے گھی بھی لیا ہے تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں وہ یہ ہے اور اب سب سے پہلے جو ہے ہم ایک باؤن لیں گے اس کے اندر گھی کو ایٹ کریں گے اور اچھے سی جو ہے اس کو پھیٹیں گے تو یہ ہاف کپ گھی ہے تو جو پہلا والا جو ہوتا ہے جو اس میں ایک کپ آتا ہے گھی اس سے جو چھوٹا والا سانچے ہوتا ہے وہ میں نے لیا ہے اور یہ ہے ہاف کپ گھی اور اس کو میں اچھے سے جو ہے نا گرینڈ کر رہی ہوں اگر آپ لوگ کے پاس بیٹر ہے تو آپ بیٹر سے بھی کر سکتے ہیں میں ہینڈ مسکی سے کر رہی ہوں تاکہ ایزیلی جو لوگ کے پاس نہ ہو اس طرح سے بھی بنا سکیں تو ریسپیز بنانا بہت ہی آسان ہو جاتی ہیں اگر آپ لوگ سٹرپس کو فالو کر کے بنائیں تو بہت ہی مزیدار اور یمی ریسپی آپ لوگ بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں گھی کو اچھے طریقے سے جو ہے پھیٹ رہی ہوں اور اس کے پھیٹوں گی اتنا کہ یہ اچھے سے پھیٹ جائے اور اب اس پوزیشن میں جو ہے نا میں اس میں شوگر ایڈ کروں گی شوگر جو ہے میں نے پیسیوی لی ہے چینی جو کہ ایک کپ سے تھوڑی سی کم ہے سمجھے تھری پونا کپ ہوگی تو یہ میں نے لی ہے میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں گھی کے اندر اور اس کو پورا میں اس لیے جو ہے چھان رہی ہوں کیونکہ جب ہم چینی کو پیس کے رکھتے ہیں تو اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سے گل بھی بن جاتے ہیں تو وہ ریسپی میں صحیح نہیں رہتے تو ہر چیز کو اگر ہم چھان کے لیں تو پرفیکٹ ریسپی بنتی ہے تو اسی وجہ سے میں اس کو چھان رہی ہوں شوگر کو اور شوگر کو میں نے پہلے پیس کے رکھ لیا تھا ٹھیک ہے پیسی بھی شگر لی ہے میں نے اس کے اندر تو جب آپ لوگ کوئی بھی چیز بنا رہے ہوا کریں تو ساری چیزوں کو پہلے ایک جگہ نکال لیا کریں اور یہاں پر جو ہے میں نے سالٹ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور سالٹ جو ہے میں نے سب سے جو چھوٹی پنچ ہوتی ہے نا وہ لی ہے اور اس میں سالٹ بھی اس کے ساتھ مکس کر رہی ہوں چینی کے ساتھ اور اس کو اچھے سے کر رہی ہیں یہ دیکھئے اب جو ہے میں اس کے اندر میدہ ایڈ کر رہی ہوں میدہ جو ہے میں نے ون کپ لیا ہے اور اسی کے ساتھ جو ہے میں نے اس کے اندر میدے کے ساتھ جو ہے نا میں ون سپون کسٹرڈ جو میں نے لیا ہے نا ون سپون وہ ایڈ کر رہی ہوں اور میں نے بیکنگ سوڈا لیا ہے ون ٹی سپون وہ بھی اس کے ساتھ ایڈ کر رہی ہوں تو اس میں میں نے میتہ کسٹرڈ اور بیکنگ پوڈر جو ہے نا وہ ایڈ کر دیا ہے اور میں اس کو اچھے سے جو ہے نا چھان لوں گی تاکہ جو ہے یہ ساری چیزیں مکس ہو جائیں اور چھن جائیں تو یہ دیکھئے تقریبا یہ اچھے طریقے سے چھن گئی ہے ہم چھننے کے بعد جو ہے نا میں اس بیٹر کو گون لوں گی آٹے کی طرح ٹھیک ہو گیا تو آٹے کی طرح اس کو گوننے کے لیے جو ہے نا ایسے اگر آپ لوگ اس کے اندر ایک کپ گھی آٹ کریں گے نا تو آپ کو دودھ کی ضرورت نہیں پڑے گی میں نے اس میں گھی بہت بھی کم لیا ہے ہاف کپ سے بھی کم لیا ہے تو اس لیے میں اس میں تھوڑا سا ملک آٹ کر اس کو اچھے سے گون دوں گی اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طریقے سے یہ اچھے سے گون جائے گا ابھی فیل وقت میں اس کو مکس کر رہی ہوں اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں مجھے ضرور دودھ آٹ کرنا پڑے گا اور اس کے بعد ہی یہ ریڈی ہوگی تو میں جو ہے اس میں کوکونٹ جو میں نے ایک کپ لیا ہے وہ ایٹ کر رہی ہوں اور اس میں میں تھوڑا سا دودھ آٹ کر کے اس کو اچھا اچھے سے اس کا آٹا ٹائپ کا گون لوں گی جس سے پھر ہم لوگ بسکٹ منائیں گے سہی ہے تو اس پیچولا کو میں نے اچھے سے ساف کر لیا ہے چیزوں کو جو ہے زیانہ کیا کیجئے ہر چیز اچھے طریقے سے یوز کیا کیجئے اور اب جو ہے میں اس کو اچھے سے آٹا گون لوں گی اور آٹا گوننے کے بعد جو ہے ہم آپ کی پوزیشن دیکھاتے ہوں کہ کس طریقے سے ہے اور نارمل آٹا جس طریقے سے آپ لوگ گھر میں گونتے ہیں ویسے ہی اس کو اس کا بھی آپ نے آٹا گوننا ہے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور ایک بیٹر بنا لینا ہے یہ دیکھیں میں نے اچھے طریقے سے اسے مکس کر لیا ہے یہ دیکھیں بلکل اچھے طریقے سے ساری جو اجزہ ہے وہ آپس میں ایک یک جا ہو گئی ہیں اور میں اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں اور یہ بلکل سے ریڈی ہے اور اس پوزیشن پہ جو ہے نا اب میں اس کو ایک چھوٹے سے سپون کی مدد سے جو ہے نا اس کی بسکٹس بناوں گی ایک سپون اس لیے ہم لوگ لیں گے کیونکہ جب ہم ایک سپون لیں گے نا تو اس سے جو ہے کنسیٹنسی جو ہے نا بلکل پرفیکٹ بنے گی اور سارے بسکٹس کی جو کوئنٹیٹی ہے نا وہ سیم ہوگی دیکھیں یہ بلکل سے ریڈی ہو گیا ہے اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کون سا سپون لیا ہے اور میں کس طریقے سے اس کی بسکٹس بناوں گی تو یہ جو ہم لوگ نے سب سے پہلے سٹیپ میں جو ہے اس پہ بٹر پیپر کے اوپر جو ہے آئل لگا لیا تھا اس کو میں دوبارہ ہلکا سا آئل لگا کر اس پر جو ہے بسکٹس کو ایک سپون کی مدد سے بناتی جاؤں گی اور رکھتی جاؤں گی ٹھیک ہو گیا تو اسی طریقے سے آپ لوگوں نے بھی کوئی سپون لے لینا ہے تاکہ سارے بسکٹس سیم ان کی کونٹیٹی یوز ہو اور بلکل پرفیکٹ بسکٹس بنیں تو میں ایک ایک بسکٹ اس طریقے سے بناتی جاؤں گی اور پھر میں اس ٹری میں رکھتی جاؤں گی میں آپ لوگوں کو اوون میں اور ویڈاؤٹ اوون دونوں طریقے سے سکھا رہی ہوں کیونکہ اکثر میرے پاس شکایتیں آتی ہیں کہ آپ اوون میں سکھا دیتی ہیں اور چولے پہ نہیں سکھا دی تو میں نے سوچا کہ میں جو بھی ڈیزرڈ بناؤں اپنی ویورز کے لیے تو دونوں طریقے سے بناوں تو اس لیے میں نے وہاں پر چولے پہ بھی میں نے بگونا رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے اور اوون بھی میں نے پری ہیٹڈ کر لیا ہے تو اب جو ہے یہ دیکھئے میں نے ٹری ریڈی کر لی ہے بلکل سے اور اب میں جو ہے دوسری ٹری ریڈی کروں گی جو کہ میں بگونا کے اندر رکھوں گی ٹھیک ہو گیا تو یہ دیکھیں ہلکل کا سمیں میں پریس کرنی ہوں اور اس کے اوپر جو ہے میں کوکنٹ کے کرش جو ہے اوپر سے ایٹ کروں گی تو اس کا بھی لکھ بہت ہی زبدوس اور مزیدار سا آئے گا کھانے میں بھی اور ویسے بھی دیکھنے میں بھی بہت ہی امدہ لگیں گے تو آپ لوگ اسی طریقے سے فالو کر کے بنایے گا بیکنگ کچھ ایسے ہے کہ آپ لوگ بنا بنا کے پرفیکٹ ہو جائیں گے تو آپ لوگ ریسپیز کو ٹرائے کیجئے گا اور ہمت کبھی نہ ہارا کریں کسی چیز کو لکھیں کہ نہیں اب ایسی بنی ہے تو اب دوبارہ نہیں بنائیں تو ایک دفعہ اگر ٹرائے کریں اور صحیح نہ بنیں چیز تو پھر دوبارہ ٹرائے کیا کیجئے تو یہ دیکھئے اب یہ میں نے باتوں باتوں میں جو ہے نا بلکل سے بسکٹ جو ہے نا یہ ریڈی کر لی ہیں اور اب جو ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ جو میں چولے میں جو کہ میں بگونے کے اندر ایٹ کروں گی اس کو جو ہے میں کیا کروں رہی ہوں اور یہاں پر بھی میں نے بٹر پیپر لگا دیا اور یہاں پر بھی میں دو سے تین چار بسکٹ بنا کے رکھوں گی جو بیٹر بج گیا تھا اسی بیٹر سے جو ہے اس پر بھی میں بسکٹ بناوں گی اور اسی طریقے سے بنا کے سمیں رکھوں گی تاکہ میں آپ کو دونوں کے طریقے سے سکھا بھی سکوں اور آپ لوگ پھر دیکھیں کہ بھئی کس طریقے سے بسکٹ بنے ہیں تو یہ دیکھیں میں سپون کی مدد سے بنا رہی تھی تو یہ سارے میں نے پانچ بسکٹ بنا لیے ہیں اور اب میں اس کو جو ہے بگونے کے اندر رکھوں گی ایک کو اور ایک کو جو ہے میں اوون کے اندر رکھوں گی ٹھیک ہے تو یہ میں نے پہلے ہی پری ہٹ کر لیا ہے جب جو ہے میں نے پندرہ منٹ سمجھیں اس کو ہو گئے ہیں جب میں نے اوون کو کھولا تھا تب ہی میں نے اس طریقے سے بگونہ رکھا تھا اس کے اندر اسٹین رکھا ہے اور اب میں یہ اس کی ٹری رکھ رہی ہوں جو بسکٹ میں بنا رہی ہوں ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے آپ لوگ کیک بھی بنا سکتے ہیں کوئی سا بھی ڈیزرٹ آپ نے بنانا ہو بیکنگ کرنی ہو تو اس طریقے سے بنائی جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بنائی ہے یہ میں مائکرو ویو میں رکھوں گی اور یہ بھی میں پندرہ سے بیس منٹ کے اندر کوک ہو جائیں گے ٹھیک ہو گیا تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طریقے سے مزیدار اور یمی جو ہے نا کوکیز بنے ہیں ہمارے کوکونٹ کوکیز ابھی تو میں اس کو رکھ رہی ہوں اور رکھنے کے بعد میں آپ کو اس کی پوزیشن بھی دکھاتی ہوں پندرہ منٹ ہو گئے ہیں تو میں آپ لوگ کو نکال کے دکھاتی ہوں کہ کس قسم کے ہمارے کوکیز ریڈی ہوئے ہیں تاکہ میرے ویورز بھی دیکھ سکیں کہ ان کی شکل کیسی آئی ہے یہ دیکھئے ما شاء اللہ میرے اللہ کی شان چیک کیجئے کتنے ہی زبردست اور مزیدار سے کوکونٹ بسکٹ بن کے ریڈی ہوئے ہیں تو میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں اور چیک کر آتی ہوں آپ لوگوں نے کوئی بھی بسکٹ کی ریسپی اگر ٹرائی کریں تو اس کو جب بھی گرم گرم ہوں تو اس کو اسٹے کے لئے چھوڑ دیا کریں پندرہ سے بیس منٹ اور اس کے بعد ہی اس کو ٹچ کیا کریں اس وجہ سے کیونکہ اگر آپ ایسے ہی ٹچ کریں گے تو پھر وہ اس ٹائم میں نرم نرم سے ہوتے ہیں تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں اور ایسے کرسپی نہیں نظر آتے ٹھیک ہے تو پندرہ منٹ تک میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے اس کے بعد میں آپ کو چیک کر کے بتاتی ہوں کہ یہ بسکٹ جو ہے کیسے پرفیکٹ بنے ہیں یہ دیکھئے کتنے یمی اور مزیدار سے کوکنٹ بسکٹ بنے ہیں اور میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں کہ یہ بلکل بھی کہیں سے بھی جلے نہیں ہیں اور پرفیکٹ ہیں اور ایک ایک بسکٹ جو ہے بہت ہی امدہ بنا ہے تو آپ لوگوں نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے ریسپی پسند آیا کریں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیا کیجئے اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی کیا کیجئے یہ ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ جب ہمارے چینل کو جوائن کرتے ہیں اور ہماری ریسپی پر کوئی پیارا سا کمنٹ کرتے ہیں تو اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو جوائن ضرور کیجئے کا انشاءاللہ میں اور بہترین ریسپیز آپ لوگ کے لئے لے کر رہوں گی یہ دیکھئے جو میں نے بھگونے کے اندر بنائے ہیں وہ بھی بلکل پرفیکٹ بنے ہوئے ہیں تو اللہمالکل الحمدو والا کا شکر ہے کہ میں آپ لوگ یہ ریسپی بنا پائی ہوں انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی بہتی زبردستی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ